ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز آج بھی وہی ہے ان کا کہنا ہے کہ شرم قانون کے مطابق اگر کبھی بھی کمپنی میں لوگ ڈاؤن جیسے استطیع ہوتی ہے تو کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ شرم ایکوں کو اس کے خرد پر پہنچائے اور لوگ ڈاؤن کے استطیع کا اس کو پورا پیمنٹ دے لیکن آج کی استطیع میں مزدور سب سے زیادہ بے حال ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تین سرکاروں نے شرم قانون میں بدلاف کا آرڈیننس لائے اور آٹھ پردیش سرکاریں اسی راہ کی اور بدلاف کرنے جا رہی ہیں ایسے میں انہوں نے راشتپدی سے مانگ کی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شرم قانون میں بدلاف کے پرستا پر ہستاکشر کر اسے پارت نہیں کرنے کی اپیل کی سب سے بڑی ایک اور سمسچہ ہے کہ اتنی اے سمویدن سیل سرکار ہے کہ یہ ایسے ماحول میں بھی جوگ پتی ہیں انہیں تو پروسائن پر دیے جا رہے ہیں لیکن ان مزدوروں کے لیے جنہوں نے ستر سال سے دیش کی سیوہ کری ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ پیڑیوں کا انجام کر رہا ہے ان کی درگتی اتنی اور کہ انہوں نے پندرے دن کے لیے بھی یہ لوگ خرچہ نہیں دے سکتے جو شرم قانون ہمارے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر نے جو شرم قانون بنائے اس کے بعد میں جو ہمارے دلیت نیتہ آئے جگجیون رام جی شرم منتری رہتے ہوئے انہوں نے جو تریڈ یونین ایکٹ اور انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ جتنے بھی ایکٹ بنے گریب مزدوروں کے لیے ان کو ان سرکاروں نے ابھی تین سرکاروں نے ختم کیا ہے اور لگ بک گیارے سرکار ایسی ہیں جو ان کو اور ختم کرنے والی ہیں جنہوں نے آٹھ سے آٹھ گھنٹے سے بارے گھنٹے کام شروع کر دیا ہے اور چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو ستر سالوں میں جن سرکاروں نے 75 سال آج آج آجادی کو ہو گئے جن سرک جو سرکار وکاس کا ایسا موڈل نہیں دے پائی کی جو مزدور جنہوں نے دیش کو کھڑا کیا ان کو اگر 15 دن یا ایک مہینے کی سیلری نہیں دے سکتے تو ایسا وکاس کا موڈل ہمیں بلکل منجور نہیں ہے